اسلام علیکم دوستو کرکیٹ اپ ڈیٹ لے کر میں اپنے چینل جناب آصف ویلوک کے ساتھ آیا ہوں اگر ابھی تک میرے چینل کو سبکرائز نہیں کیا تو سبکرائز کر لیں لائک کریں شیئر کریں بل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جیسے کہ آج پاکستان سیون فائنل کھیلے گا نیوزی لینڈ کے ساتھ تو لوگوں کے سوال ہیں کہ پلائنگ لیون کونسی ہوگی اور اپنر جوڑی کونسی ہوگی کیا ہارس کو اپننگ کرائی جائے گی تو دوستو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پلائنگ لیون وہی ہوگی جو ہے پچھتو آج بیٹنگ کی ہے اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بالر کو ریسٹ دیکھے فاسٹ بالر کو آصف علی یا کسی کو کھلایا جائے لیکن انہوں نے بروسے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تو ایسا ٹیم کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسا بے وقفانہ فیصلہ کیا جائے سیم پلائنگ لیون کے ساتھ میدان میں اتریں گے خدا نہ کاستہ خدا نہ کاستہ کوئی انجری ہوتی ہے یا ایسا ویسا کچھ اللہ کرے نہ ہو تو ہی چینجنگ ہو سکتی ہے اب آئی اپننگ کی باری اپننگ میں تو بابر آزم کے لیے ہمارے منٹور ہیڈن بھی میدان میں اتر آئے انہوں نے کہا کہ بابر آزم ہمارا بیسٹ کھلاڑی ہے مجھے اس پر اعتبار ہے اور مجھے اس پر پورا یقین ہے ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں مطلب یہ کہ بابر آزم نے کہا بھائی میں تو اپنری آؤں گا جیسے شوشل میڈیا پر ٹیم چل رہا ہے میں لنڈن نہیں جاؤں گا تو بابر آزم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ میں ون ڈاؤن نہیں جاؤں گا باقی رہی بات رزوان کی تو رزوان کو سپورٹ ہے بابر آزم کی کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو رزوان بھی اپنر آئیں گے ابھی تک تو کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے کہ ہارس کو اپننگ میں لائے جائے اور پچھ کا جو حساب ہے جو ٹیم تاس جیتے گی وہی بیٹنگ کرے گی اگر جو نہیں بھی جیت تھی تو وہ ایک سو ستر ایک سو پچھتر پہ ریفائن کر سکتی ہے کیونکہ پچھ بیٹنگ کی ہے دوستو میری رائے پوچھے تو میں چاہتا تھا کہ پاور پلے میں ہارس کو لائے جائے وہ پاور پلے کا فائدہ اٹھائے اور نیوزی لینڈ کو ٹڑکا دے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا آج ابھی تک تو کچھ نہیں ہو رہا اوپننگ جوڑی وہی ہے بابا رزوان بس دعا کریں کہ اللہ جو بھی کرے اچھا کرے اور ہم سیم فائنل جیتے ہیں فائنل میں جائیں انشاءاللہ جائیں گے تو آج کی یہ تھی اپ ڈیٹ آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ دوستو